ہائی فرینڈز ویلکم ٹوئی کنس ایپ ہافیلی آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم ڈسکس کریں گے پورٹرز کمپیٹیٹیو فورس موڈل کے بارے میں ٹھیک ہے اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کریں تو یہ ہمارے بائی صاحب تھے جونس اکانومیس تھے پورٹر ان کا نام تھا اور انہوں نے ایک فورس موڈل کو انٹرڈیوز کرایا تھا تو اس کے گینس بات یہ ہے کہ اگر کوئی کمپنی ہے یا کوئی فرم یا ارگونیزیشن ہے ٹھیک ہے اور اس نے مارکٹ کے اندر مارکٹ میں بزنس کے اندر سسٹین کرنا ہے ٹھیک ہے اپنی پروڈکٹ کے ریگارڈنگ یا اپنے ویلیو کے ریگارڈنگ تو اس کو کچھ تھریٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے فورس ہوتی ہیں جو اسی مطلب اگر اس فورس کے انگیس انہوں نے کمپیٹیٹیف ایڈوانٹیج حاصل کر لیا دن تو سروائیو کر جائیں گے لیکن اگر ان فورس کے انگیس انہوں نے کمپیٹیٹیف ایڈج نہ حاصل کیا ٹھیک ہے مارکٹ کے اندر تو پھر مطلب وہ ڈیکلائن کر جائیں گے تو فورس کونسی ہیں وہ نیو مارکٹ انٹرنٹس ہیں سبسٹیوٹس جو اسی پروڈکٹ ہیں ان کے تھریٹس ہیں کسٹومر سپلائر ان کے انٹی میں سے ان کی پاورز ہیں ٹھیک ہے رائیولز کے بارے میں ہیں تو یہ اس کے بارے میں کہ ان تمام کے بارے میں یہ ایک موڈل ہے جو اسے کہتا ہے کہ یہ آپ کو تھریٹس آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انہی کے بارے میں تھوڑا سم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے چیزیں آگے جا کے یہاں پہ اگر ہم سمپلی اگر اس کے بارے میں بات کریں پورٹس فائی فورس is a framework for analyzing a company's competitive environment یہ آپ کو بتا دیتا کہ کمپنی کا competitive environment کس طرح کا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ہمیں بتا دے گا کہ انڈسٹی کی کس طرح کی weakness ہیں کس طرح کی اس کی strength ہیں اگر تو سے competitive edge حاصل ہو جائے گا مارکٹ کے اندر فورس کے گئے ہیں تو لازمی بات ہے وہ ایک اس کی strength ہوگی لیکن اگر نہیں حاصل ہوئے گا تو اس کی weakness ہوئی گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ دوبارہ ہے اس کے جو سے مطلب threats ہیں وہی بتا رہا ہے potential new marketing intrants ہیں suppliers ہیں customer ہیں substitute product ہیں ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں جو سی ہوتے ہیں یہ company profitability می بھی آپ کو financial regarding یہاں پہ تو mention کر رہے ہیں لیکن کسی بھی ہو regarding ٹھیک ہے ان کا اگر name ہے finance ہے ٹھیک ہے ان کی product ہیں services ہیں ان کی regarding یہ ان کو ہٹ کر سکتے ہیں چیزیں ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ فورسیز موڈل ہے اگر ہم بات کریں نیو مارکٹ ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس سو پانٹ انٹری بیریئرز ہیں ٹائمن کوسٹ ہے بٹی سیمپل سی آپ کو اگزمپل میں دوں گا اگر فور اگزمپل آپ خود ایک چھوٹا سی جنو کوئی بھی اوپن کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ پیزا کے شوپ اوپن کریں ٹھیک ہے تو آپ کی جو سے کمپیٹیٹر ہوں گے وہ زیادہ ہوئیں گے کام ہوگی افکورس زیادہ ہوئیں گے کیونکہ پیزا بنانا کوئی بڑی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی بھی مطلب سٹارٹ کر سکتا ہے یہ بزنس کو اس میں ایسا روکٹ سائنس نہیں ہے لیکن اگر آپ موبائل فون کی چپ بنانا سٹارٹ کر دیں وہ تھوڑا سا ٹاف ہوگا کسی کے لیے نیو بندے کے لیے یا نیو کمپنی کے لیے مارکٹ کے اندر انٹر انٹر ہونا ٹھیک ہے تو پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے جو سب بزنس ہے وہ مارکٹ کے اندر اس کے اگنس کتنے نیو انٹرٹس آ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہیں ہر بندہ تو نہیں وہ سٹارٹ کر سکتا یا آپ نے بھی start کی آپ نے بھی کوئی ایسا بزنس تو نہیں start کیا جو انسا مطلب پہلے بھی سو بندے کر رہے تھے نیو بزنس start کیا وہ تو بڑی اچھی بات ہے ٹھیک ہے تو بات یہ کہ انٹی بیریئرز کیسترہ کی ہیں آپ کے بزنس کے اگر آپ مارکٹ کے اندر انہ ہو رہے ہیں یا اگر آپ مارکٹ کے اندر بیٹھے ہیں کوئی دوسرا بندہ جنہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے بیریئرز کے ہیں اور ان بیریئرز کے ہیں کیا ٹائم اور کیا کوسٹ پوٹ ہونا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک فورس ہے اگر آپ نے اس میں کمپیٹیٹیو وجہ حاصل کی ہے فور اگزمپل آپ ایسی ٹکنالوجی لے گئی آرہیے جو اسی مارکٹ میں نہیں ہیں تو آپ کے پاس کمپیٹیو وجہ ہیں جو آپ ایسی ٹکنالوجی بنا رہے ہیں جو ان سے کسی اور کے پاس نہیں تو دین بھی آپ کے پاس کمپیٹیو وجہ ہیں سمپل دوسرا ہمارے پاس بڑا سیمپل تھریٹو سبسٹیوٹ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے پاور ورسی سبسٹیوٹ اگر آپ کی پروڈکٹ کی زیادہ سبسٹیوٹ ہوں گے آپ کے پاس پاور کم ہوئے گی آپ پاور کم ہوئے گی تو آپ کو کوسٹ بھی کم کرنا پڑے گی ٹھیک ہے اور اگر آپ مارکٹ کے اندر فضل کریں کوئی پروڈکٹ ہے اس کے سولو پروائیڈر ہے ٹھیک ہے تو مارکٹ کو آپ جس طرح چاہیں گے رن کر سکیں گے فنانچلی جو مرضی آپ اس کی پروڈکٹ کی قیمت رکھ سکیں گے ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ آپ کی جو اسی پروڈکٹ ہے اس کے سبسٹیوٹ کتنے ہیں یہاں پہ نیو مارکٹ انٹرنٹس یہ تھا کہ کوئی نوسری آرگنیزیشن آجاتی ہے ٹھیک ہے کمپنی آجاتی آپ کے گئی ہیں یہاں پہ پروڈکٹ ہے فور اگزمپل موبائل ہیں بڑی تیزی کے ساتھ چینج ہو رہے ہیں آپ ایک موبائل کسی موڈل کا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں فور کسیمپل ٹچ پیٹ نہیں بنا سکتے آپ ٹھیک ہے کیونکہ جو سنی ہوئی رہا اس میں تو ٹچ سکرین آ رہی ہیں ٹھیک ہے نا تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ایسی ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں مارکٹ کے اندر جسے دو سال بعد ویسے ہی ختم ہو جانا ہے اس کے سبسٹیوٹ جوں سے وہ اتنے مطلب پاورفول ہیں اس کا تو آپ کو بھی فائدہ نہیں ہوگا نا آپ کے پاس پاور ہوگی لو سبسٹیوٹ نہیں ہونا چاہیے اگر ہونا بھی چاہیے تو مطلب آپ کی ایک پروڈکٹ ہونی چاہیے کہ وہ پندرہ بھی سال مارکٹ کے اندر ٹھیک ہے آپ اسے کوئی پروفٹ لاسکیں اور کوئی دوسرا بھی سبسٹیوٹ بھی اور آپ کی اگر پروڈکٹ بھی ہے تو اگر اس کا سبسٹیوٹ بھی اگر یہ بھی ہے کہ آپ اگر اس پہ اوپر کام کریں یا آپ کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن ایسی پروڈکٹ کے صرف آپ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا کوئی سبسٹیوٹ آپ لوگ نہیں تیار کر رہے ہیں کوئی اور آپ کا مطلب کمپیٹیٹر تیار کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگ تقریباً لوس میں ڈیکلائن کر جائیں گے آپ کے پاس کس طرح کے سپلائر ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو سپلائی کر دیں کسی اور کس کتنوں کو سپلائی کر رہے ہیں ان کی یونیکنس کے ٹھیک ہے کوالٹی ان کی سپلائیر سوچنگ کوسٹ اب ایک سپلائیر آج کی جو سی مارکٹ آس میں چاہیے miteinander مشارہ پارنشپ کا خصاہ اٹھیک ہے ڈو کمپنیاں پر سن مل ک گئے پارنشپ کے طور پر سپلائیر آجان ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے پارنشپ کے طور پر کام کر رہے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کے سپلائیرز ہیں اگر آپ لیٹس سے کوئی ایشوز آجات کے سپلائیر لازم ہوتا ہے ہے وہ آپ کو بھی ان smackزہ دے رہے ہیں پروڈکٹ دے رہے ہیں وہ کو آپ کے کمپیٹیٹر کو بھی دے رہے ہیں تو اگر آپ وہاں سے سویچ کرتے ہیں اس کے کیا گوست ہوگی آپ کا جون سے سپلیئرز کی یونیکنس کتنی ہے اس کے پروڈرکٹ کے یونیکنس کتنی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے جون سے سپلیئرز میں وہ بھی آپ کو منپلیٹ کر سکتے ہیں یا ان کے وجہ سے آپ کی جون سا کمپیٹیٹو ایج ہے ٹھیک ہے وہ آپ کا ختم ہو سکتا ہے بڑی اس طرح کی کمپنیز ہیں جو آپ سپلیئرز آپ کو کوئی پروڈکٹ دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دن وہی اس پروڈکٹ کے اندر ایکسل کر کے خود بنانا سٹار کر دیتے ہیں میں بس سے سمپلی ایک بات کر رہا ہوں کہ مطلب سپلیئرز کے بھی اپنی جگہ پاورز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے تھوڑھ آپ آپ پینپلیٹ بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے ریگارڈی اگر آپ کمپیٹیٹیو ایچھ حاصل کر سکتے ہیں مارکٹک کے اندر تو یہ بڑی اچھی بات ہے کسٹمر کو ریٹین کرنا بڑا مین کام ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس پہلے تو یہ کہ کسٹمر کتنے ہیں کتنے کسٹمر ہیں آپ کے پاس دوسرا یہ کسٹمر کتنے ہیں بار بار کو کسٹمر آپ کے پاس کتنا آ رہا ہے اگر آپ کی پروڈکٹ چھوڑ کے لوسٹ کسٹمر اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ہے جو سب کی ایک بڑی پروڈکٹ لیتا ہے بعد میں نہیں آتا یہ آپ کا ایک ریگولر کسٹمر تھا وہ آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی کسٹمر کے ریگارڈنگ جو سی پاور اس کو لوسٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کا کسٹمر شفٹ ہو رہے ہیں آپ کی پروڈکٹ کے کسی دوسری پروڈکٹ لیتا ہے اب اس میں ڈیفرنٹ چیزیں آجاتے ہیں کوسٹ رہے جی آجے گی آپ کی پروڈکٹ کی کیا کوسٹ ہے کوئی اور سبسٹوٹ پروڈکٹ مارکٹ کے اندر اس کی کیا گوسٹ ہے تو دین ہمارے پاس آتا ہے کمپیٹیٹیو رائی بلز ہیں جن سب کا تقریباً سام میں نمبر اف کمپیٹیٹرز آپ کے پاس کتنے ہیں کسٹمر ہیں سپلائی ایڈنٹی میں سی ہم نے ڈسکیشن کر لی اس کے بارے میں کمپیٹیشن برسیز پروڈکٹ سیمپل سی بات ہے کمپیٹیشن زیادہ ہوگا تو پروڈکٹ کام ہوگا کمپیٹیشن کام ہوگا تو پروڈکٹ زیادہ ہوگا لانسٹ میں ہمارے پاس ہیں کہ سٹیٹ جیس کے ہیں اگر ان کمپیٹیٹیو فورسز کو آپ نے ڈیل کرنا ہے ٹھیک ہے تو تین جار اس میں منشن کی ہیں لو کوسٹ لیڈرشیپ ہے ہمارے پاس والمار والمارٹ کی یہاں پر اگزیمپل ہے آہ یہ یہ کہہ کرتے ہیں جی لوہس اپریشنل کوسٹ ان کی ایٹھلی والمارٹ کا جو سن انوانٹی سسٹم ہے وہ انہوں نے بڑے منٹین کیا ہوئے ٹھیک ہے انہوں نے اپنے سٹورز بنائے ہوئے اور وہ شلف انوانٹی منٹین کر رہے ہیں آر ایف اڈی اگر غالباً ان کے پاس ہے جیسے چیزیں ان آؤٹ چلی جاتی ہیں ٹھیک ہے ان کو پتا چلتا تھا یہ اس شیل کے اندر چیزیں اتنی کام ہیں یا یہاں پہ ضرور ہے تو وہ شیل کو آئی آرڈر آٹومیٹکلی ایک آرڈر جنیٹ ہو جاتا اور وہ چیزیں وہاں سے موف کری جاتی ہیں ٹھیک ہے آہ ویئر ہوف سے جو سی ان کی مارکٹ آجہ سٹورز ہیں وہاں پہ تو مطلب انہوں نے اس سسٹم ایسا بنایا ہوئے کہ جو سا آہ شیل کے اوپر جو ان کی انوانٹی ہے وہ ختم نہیں ہوتی اور اس کو آہ انوانٹی کو فل کرنے کے بڑا سیمپل سا ان کا مطلب سسٹم ایفیشنٹ سسٹم ہے ہمارے پاس آ رہی ہے نائے کی ایک اگزیمپل ہے یہ کسپیٹ سنیکر بناتے ہیں مطلب اگر آپ ہیں آپ کو سپیشل قسم کے سنیکر چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اپنے الہا سے بنوانا چاہ رہے ہیں آہ کی پاؤں کی شیپ اس طرح ہے آپ کوئی فوٹو بولر ہیں پروفیشنل ہیں ٹھیک ہے آپ ایسے سنیکر بنوانا چاہ رہے ہیں کہ جس کے لیے آپ کے لیے زیادہ کمفٹیبل ہوں انہیں کی زیادہ ویڈ بڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کو کسٹمائز پروڈکٹ بنا کے دے رہا ہے آپ کے رگارڈنگ آپ کو دیکھ کے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ ایک سٹریٹی جی ان کی کوئی کوئی اور اس طرح نہیں کر رہا ہیلٹن ہوتل کی بات کریں یہ فاکس پر مارکٹ نہیں کی کسٹمر پریفرنسز انہوں نے اپنے کسٹمر کا ریکارڈ رکھا ہوئے ٹھیک ہے ان کی کیا پریفرنسز ہے فور ایک کسٹمر ان کے پاس پانچ باری آیا ہے پہلے چھڑی بار آئے گا ان کے پاس ریکارڈ ہوگا کہ اس کو روم میں پردے کیسے طرح کے پسند ہے ٹھیک ہے اس کو مطلب اگر کوئی جوسیز دینے تو وہ کونست ہے کھانا اس کو کون سا پسند ہے بیٹ شیٹ کی اس طرح کیوں نہیں چاہیے تو یہ میں اگزمپل دے رہا ہوں لیکن انہوں نے اس طرح کا ریکارڈ رکھا ہوئے ٹھیک ہے کسٹمر کے بارے میں تو انہوں نے اس ریکارڈنگ مطلب ان کو انگیج کیا ہویا اگر ہم کسٹمر سپلائر نیٹی میں اس کی بات کریں تو فیٹ اگر ہم آٹوموبیل کی بات کریں تو سپلائر کی ان کی یہاں تک ہے کہ ان کی جن سے پروڈکشن پلان افیکٹ ٹھیک ہے وہ سپلائر کے ساتھ بھی شیئر ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہماری یہ پروڈکشن پلان ہے اس میں یہاں کہ ایمپاورمنٹ سپلائر کو بھی دی جاتے اور اس کو ریسپونسبل کیا جاتا ہے کہ وہ پروڈکشن پلان کو میٹ کرنے کے لیے اپنی جو سو ڈیلیوریز ہیں ان کو آن ٹائم کمپلیٹ کریں تو اس سے یہاں کہ ان کا ریلیشن جو سپلائر کے ساتھ وہ بھی سٹرونگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ان کی جو سی مطلب پروڈکشن پلان وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوتے تو یہ کچھ سٹریٹیجیز ہیں ان کوپیٹریٹیو فورسز کے گینز سو دیکھ وزال آباؤٹ پورٹس موڈل تینکیو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کا کوئی اس کے رکارڈنگ کوئی کوئیسٹن ہے یا کم کوئی بھی صرف کی چیز ہے تو کم کمنٹ میں ضرور ماتشن کیجئے گا تینکیو